اور یہ ہوتی ہے ہماری بھاگ گے ریکھا یعنی قسمت کی لکیر اس سے ہم قسمت ہماری کیسی رہے گی ہم کروڑ پتی بنیں گے عرب پتی بنیں گے خرب پتی بنیں گے یا پھر روڑ پتی بنیں گے یا پھر ہم اچھ اچھ پت پر جائیں گے یہ ہماری بھاگ گے ریکھا نردھارت کرتی ہے اسی کے بعد ایک ہوتی ہے سوریہ ریکھا یہ ہمارا سوریہ پربت یہاں استیت ہوتا ہے اور اسی کے نیچے ہوتی ہے ہماری سوریہ ریکھا یہ سوریہ ریکھا نرداریت کرتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جوپ لگے گی یہ نہیں لگے گی ہمیں جیون میں کتنا سمان ملنے والا ہے یہ سوریہ ریکھا نرداریت کرتی ہے تو ہمارا پہلا ٹوپک دھن کو لے کر ہے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ٹرینگل ہے ٹرینگل کے بیچ میں دھن لکھا ہے تو یہ دھن لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دھن کا چھیتر ہے اس کو راہو چھیتر بولتے ہیں یہ راہو پروت ہے یدی اس راہو پروت پر کوئی بھی آڑی ترچی ریکھا منگل سے نکل کر ادھر کاٹتی ہوئی اوپر کے لئے اگر آ رہی ہو تو یہ راہو ریکھا کہلاتی ہیں اگر اس پرکار کی ریکھائیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو دھن ہونے کے واوجود بھی بیقتی کی متی بھرمیت رہتی ہے کیونکہ راہو ہماری متی کو بھرمیت کرنے کا کاریہ کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاگی ریکھا مستق سے ریکھا اور اسی کے ساتھ سواستے ریکھا مل کر ایک کوئی بڑی سا ٹرینگل بنائیں ترکون تربھج تو یہ منی ٹرینگل کہلاتا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے جو ہماری بھاگی ریکھا ہے اس میں کوئی کروس کوئی برتک کا سائن گول سائن اس پرکار کے سائن بھاگی ریکھا میں نہیں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ بھاگی ریکھا بیچ سے کوئی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بیچ سے ٹوٹی ہوئی بھاگی ریکھا نہیں ہے اور سیدھی مڑی بند سے نکل کر سنی پروت کی اور جاتی ہے تو ایسے لوگ ایک اچھے دھنی بیکتی ہوتے ہیں یہ گوڈ لائن بتائی گئی ہے جن کے ہاتھ میں بھی یہ ٹرینگل بن رہا ہے بھلے سے وہ ابھی کسی بھی کنڈیسن میں ہے لیکن ایک سمیں ایسا آئے گا کہ وہ کافی دھنی ہوں گے آپ بھی ایک سمیں پہ ایسے ہوں گے کہ آپ کافی دھنی ہو جائیں گے یہ ٹرینگل آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اپنے ہاتھ آگے کر کے اس ٹرینگل کو دیکھ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں سنی پروت پر کوئی مچھلی کا چن بن جائے اور سنی پروت پر کوئی مچھلی کا چن بن جائے اور مچھلی کا چن بن جائے ہمارے دھن کے ٹرینگل میں تو یہ مطرہ سونے پر سوہاگا ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ایسے بیکتیوں پر کبھی دھنکی کوئی کمی نہیں آتی اور جب ان پر دھنکی کمی نہیں آتی تو ان کا جیبن بھی کافی اچھا بیتیت ہوتا ہے اور سکر پربت پر مچھلی کا چن بن جائے ایتے لوگ لگجری لائف جیتے ہیں اچھی کاروں میں گھومنا ان کو پسند ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننا ان کو پسند ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جو ہمارا دوسرا بھی سہ ہے وہ ہے نوکری کو لکھنے پڑے رہتے ہیں کہ ہم بیاپار کریں یا پھر ہم نوکری کریں اگر آپ کا بدھ پربت لالیمہ لیے اوہار لیے ہوئے یدی آپ کے ہاتھ میں استطعیہ ہوتا ہے ہمارا بدھ پربت تو بدھ بیاپار کا درسک ہوتا ہے بیاپار کو درس آتا ہے جن کا بدھ پربت اٹھا ہوا ہوتا ہے اٹھا ہوا مطلب ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس پرکار سے یہ بدھ پربت ہے یدی یہ پورا گولا کار میں اٹھا ہوا ہے اور گلاوی کلر کا ہے تو ایسے لوگ نشتیتی روپ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھے بیاپاری آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے بھاگے ریخہ میں سے یدی کوئی ریخہ سیدھی نکل کر بدھ پربت کی اور چلی جائے کافی امیر بنا دیتی ہے امبانی ٹاٹا آدھی سبھی کے ہاتھ میں یہ ریخہ پائی جاتی ہے آپ اب دیکھ سکتے ہیں پہلے استطی کیا تھی اور اب استطی کیا ہے پہلے کیبل ہاتھ میں دھن تھا لیکن اب کیا ہوا ہے پہلے ایک ٹرینگل تھا اب دو ٹرینگل بن چکے ہیں وہ کیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بڑا ٹرینگل بن گیا ہے یہ بڑا ٹرینگل کروڑ پتی ہونے کو درساتا ہے اور کروڑ پتی میں بھی عرب پتی ہونے کو درساتا ہے سبھی کے ہاتھ میں ایسا ٹرینگل نہیں ہوگا اگر آپ میڈل کلاس ہیں تو آپ کے ہاتھ میں یہی والا ٹرینگل دیکھنے کے لئے ملے گا لیکن سیکنڈ ٹرینگل آپ کو دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا کیونکہ یہ بڑے بڑے سیلیبرٹیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بڑے بڑے منتریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے یوٹیوبروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی کہ جن کا کروڑوں کا وزنس ہے کروڑوں کا کام ہے ان کے ہاتھ میں یہ بڑا والا ٹرینگل ہوتا ہے تو یہ تو بیعپار کے لئے ہوا لیکن اگر ہمیں بیاپار نہیں کرنا ہم بیاپار کے چھتر میں نہیں ہیں ہمیں گورنمنٹ جوب کرنی ہے تو گورنمنٹ جوب کے لئے دیکھئے کہ جو آپ کا سوریہ پربت ہے وہ پربل ہونا چاہیے سوریہ پربت ہے اگر کوئی ریکھا سیدھی آگے کے لئے آتی ہے اور ساتھ میں سہائک ریکھائیں آتی ہیں تو نشطی طرح سے آپ گورنمنٹ جوب کو پا جائیں گے اگر آپ محنت کریں گے تو محنت تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت محنت کرتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم گورنمنٹ جوب نہیں لے پاتے تو اس کا کیا کارن ہوتا ہے اس کا کارن ہوتا ہے ہمارا سوریہ پربت کا دبا ہونا اور لالی ماں نال یہ ہونا اس میں اگر کوئی کروز کا چن ہے تب بھی آپ کافی محنت تو کریں گے لیکن اتنا آپ کو فل نہیں ملے گا ہاں کوئی مچھلی کا چن سوریہ پربت پر ہے کوئی ترکون سوریہ پربت پر ہے تو نشچت روپ سے آپ کافی سمبان کو پائیں گے لائف میں آپ کو کافی سمبان ملے گا سمبان کے ساتھ ساتھ ایک اچھی نوکری آپ کے پاس ہوگی اور آپ اپنا جیون خسی خسی بیعتیت کر سکتے ہیں اپنا گھر چلا سکتے ہیں اور اب ہم بات کرنے والے ہیں سندر پتنی کی یعنی بھاگی لکشمی کی گج لکشمی یوگ ہمارے ہاتھ میں کہاں بنتا ہے دیکھئے جن کی بھاگی ریکھا ایک دم اسپسٹ ہوتی ہے کلئر اور ان کی جیون ریکھا بھی ایک دم بینہ کٹی فٹی کلئر ہو مستق سے ریکھا بھی کلئر ہو اور ساتھ ساتھ ہڑ دا ریکھا بھی کلئر ہو اور سوریہ ریکھا بھی کلئر ہو تو ایسے لوگوں کا بنتا ہے گج لکشمی یوگ اس کو بولتے ہم گج لکشمی یوگ گج لکشمی یوگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دھنی ہوتے ہیں ساتھ ہمیں بھاگی سالی پتنی ملتی ہے سادی کے بعد ہمارا بھاگیا ہوتا ہے جیون کو آگے بڑھانے کے لیے پتنی کا کافی سیوگ ملتا ہے جس سے ہماری ترقی دن دگنی اور رات چوگنی ہو جاتی ہے چلیئے اسی شرنکھلا میں آگے بڑھتے ہیں یوٹیوب میں کمنٹ آتے ہیں کہ گروہ جی گھر کو لے کر کوئی بات بتاؤ ہمارے گھر کب بنے گا ہم اپنا خود کا گھر بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے بنائیں گے تو کب تک بنائیں گے ایسے پرسند آتے ہیں میں وہیں پر دیکھیں تو یہاں ہماری 35 ورس کی عمر ہوتی ہے یہاں ہماری 50 ورس کی عمر ہوتی ہے اور یہاں ہماری 75 ورس کی عمر ہوتی ہے اور یہی پر دیکھا جائے تو یہاں ہماری 25 ورس کی عمر ہوتی ہے یہ میں اس لئے بولاؤں کہ آپ اگر یہاں پر ٹرینگل بنا دیکھیں گے تو 25 ورس سے پہلے ایسے لوگ اپنا خود کا مکان بنا لیں گے لیکن یہ ایسا سبی کے ہاتھ میں ممکن نہیں ہوتا ہے سبی کے ہاتھ میں دیکھیں گے کہ ٹرینگل یہاں پر بنا ہوگا یا پھر یہاں پر ٹرینگل بنا ہوگا کیونکہ لگوک 35 سال کے عمر میں جا کر سبی لوگ اپنا مکان بناتے ہیں ہستریکہ ویگیان اس فرسٹ روز سے درس آ سکتا ہے کہ آپ اپنا پلوٹ کب لیں گے آپ اپنا گھر کب بنائیں گے جیسے کہ ہم انسجن کا دیکھ سکتے ہیں جو 50 سال میں ہیں ان کا مکان اپنا خود کا کمپلیٹ بنے گا ایک اچھا مکان ان کا ہوگا کیونکہ ایک ٹرینگل بنا ہے 50 سال کے عمر میں جا کر ترکونڈ کا وہیں ایک ٹرینگل بنا ہے ان کا 30 سال کے عمر میں جا کر یہ ان کی 30 سال کے عمر ہے اور یہ دھنکا ٹرینگل ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ مکان کا بھی گھر کا بھی ٹرینگل ہے یہ اپنی جمین خرید لیں گے اس سمیں اپنا پلوٹ لے لیں گے اور آگے 50 سال سے پہلے جا کر اس کو بنا دیں گے اب آپ اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ آپ کا گھر کب بنے گا کیونکہ اپنا گھر تو ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے گھر تو ہر کسی کو بنانا ہوتا ہے اُسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اپنی کار کی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی کار لوں میرا اپنا بنگلو ہو میرا اپنا خود کا گھر ہو میں لگجری لائف بیتیت کروں جن کا سکر پربت اٹھا ہوتا ہے وہ تھوڑے کامی ہوتے ہیں لوگ بھوگ میں زیادہ دھیان لیتا ہے ان کا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پرتیوہ سالی بھی ہوتے ہیں جن کے سکر پربت پر کسی پرکار کا کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ان کا چریتر ایک دم کلیر ہوتا ہے ایسے لوگ چریتروان ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اچھی گاڑی بنگلہ ان کو ملتی ہے کسی پرکار کے نئے نئے ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا بس ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب تو آباس یہ کریں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور جلدی سے آپ آفر کا لاب اٹھائیں جو ہم ہمارا آفر ہے کہ آپ جو سب سے اچھی کمنٹ کریں گے پانچ لوگ ان کو ہم بسیس روپ سے فری میں ان کا ہاتھ دیکھیں گے ووٹس اپ پر ہمارا نمبر یہ ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اٹھانوے ستر واسٹ جیرو سیون نائن جیرو یہ ہمارا نمبر ہے تو سبھی کو جے سری رام راد ہے راد ہے پھر دوبارہ ایک ویڈیو